غسل کے دوران کیا ستر کو چھو سکتے ہیں کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرص سے اپنے ستر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں نیز کیا ستر کو چھونے سے وضوح ٹوڑ جاتا ہے یا نہیں ساجس صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں دیکھئے غسل کرتے ہوئے اپنے ستر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے آپ پتہ نہیں کس طرح سے یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھویں گے کیسے اس کو تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو اس ہاتھ کو بھی جس پر منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب وہ آشروب میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پر گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھویں اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے آج کل زمین پر مٹی نہیں ہوتی تو سابون ہے سابون سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے اور سابون نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے یہ وہمیوں کے لئے میں نے بتا دیا ورنہ وہمی جو ہے وہ سابون کے انتظار میں بیٹھا رہے گا دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گئے ہوا وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا سابون تو سابون میں نے ویسی مثال دے دی اس سے آسان ہو جاتا ہے جسم مر جاتے ہیں لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا بعض فقہ کی رائے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنفہ کا فتوہ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے ناتوں میں نبی یا یا محمد کہنا کیسا ہے میں یا نبی یا یا محمد کہنا کیسا ہے اگر نات میں یا شعر و شاعری میں یا نبی یا یا محمد کہا جائے اگر استعمداد کی نیت سے نہیں کہا ہے تو پھر جائز ہے استعداد کا مطلب با لوگوں کی نیت ہوتی ہے یہیں سے بیٹھے بیٹھے نبی کو پکار رہے ہیں نبی ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہماری حاجت روائی کریں گے تو یہ تو شرک ہے یہ نیت نہیں ہے تو پھر جائز ہے شاعری میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دنسرے کو پکارتے ہیں محمد سوہیل انڈیا سے اگر صبح اٹھ کر برش کیا اور پھر روزے کی نیت کر لی اور سہری بھی نہیں کی تو کیا روزہ ہو جائے گا جی ہو جائے گا نفلی روزہ ہوگا اور یا رمضان کا بھی ہو جائے گا لیکن قضہ روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے میرے شوہر بدات رسومات کرتے ہیں جبکہ میں بدات سے اجتناب کرتی ہوں ہماری ہر محرم اور شب برات پر لڑائی ہوتی ہے شربت اور حلوہ بنانے پر آپ بتائیں میں کیا کروں آپ لڑائی نہ کریں تو شوہر سے بولیں خودی حلوہ بنا لو آپ محرم میں حلیم بھی خودی بنا لو پھر بھی زبردستی کرتے ہیں تو بنا لیں آپ ان کو گناہ ملے گا آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ گھر میں لڑائی نہ کریں اس بات پر عورت بچاری مجبور ہوتی ہے شوہر کے ہاتھوں تو اس لیے کوشش کریں کہ نہ بنائیں زیادہ زور لگائیں تو بنا لیں پھر ان کو کھلا دیں خود نہ کھائیں سلطان احمد کراچی سے کیا داری کے بال سیدھے کرنے کے لیے بال سیدھے کرنے والی مشین یا جیل لگا سکتے ہیں جی لگا سکتے ہیں محمد راجہ انڈیا سے کیا خالہ کے بیٹے کی بیٹی سے شادی جائز ہے جی جائز ہے کیا جنات انسان پر بھی عاشق ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی اقات واقعہ ہوتا ہے اس لیے امید آپ پر عاشق نہیں ہوں گے منی کے قطرے نکلنے کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں جی ناپاک ہو جاتے ہیں البتہ اقات قطرہ اگر لگا ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے تھوڑا وہ پھیل گیا ہے نا ہتیلی کی گھرائی کے برابر تو پھر اس کو دھونا بہرحال لازم ہے میری ساس کی بدزبانی کی وجہ سے میری جچھانی ان سے الگ ہو گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی امی کو اپنے گھر لے آئیں تو وہ ہمارے گھر آ گئی میں کینسر کی مریض ہوں اور مجھے کیمو بھی لگی ہوئے میں سارے کام کرتی ہوں مگر میرا ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی تو وہ میرے شوہر دباتے تھے مگر وہ میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں اور بہت زیادہ بدزبانی کرتی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں بیماری کے ساتھ یہ ٹورچر اب برداشت نہیں کر سکتی اب وہ گاؤں چلی گئی ہیں لیکن میرے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں کہ وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایڈجس کرتی تو وہ میرے ساتھ ہی رہتی آپ بتائیں اگر میں غلط ہوں تو اپنی غلطی کی اصلاح کرلوں جبکہ میں ابھی بھی بیمار ہوں اور انہیں مجھے پریشان کیا ہے اور انہیں جو مجھے پریشان کیا وہ میں تفصیل سے بتا نہیں سکتی جب آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا تو کیسے پاؤں دبائی جا سکتے تھے ایسی صورت میں آپ کے شوہر کو آپ کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے تو تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون غلطی پر اس میں بہرحال بوڑی ماں کا بڑا احترام ہے اب شوہر ظاہر ہے مرد کے دل میں اقبال آ جاتا ہے کہ میری ماں آپ گاؤں میں رہ رہی ہے لیکن شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عذر کیا ہے تو اگر بیوی کہہ رہی ہے بھئی میرا ہاتھ خراب ہو گیا میں اس بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی نہیں دبا سکتی اور ساس میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں بعض ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کا ایک صحیح عذر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی آپ کو جب پتا تھا کہ ساس بدزمان ہے اور بدزمانی کی وجہ سے جٹھانی الگ ہوئی ہیں تو آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آ بیل مجھے مار آپ خود مشورہ دے کے اپنی ساس کو اپنے گھر لے آئیں تو یہ لانے سے پہلے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا بہرحال میں آپ کے شوہر کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی بیوی اگر بچاری معذور ہے اور ساس کی تانے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو پھر بیوی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اممہ کی خدمت آپ خود کریں ایسی صورت میں یا گاؤں میں آپ چلے جائیں کچھ دن اممہ کے پاس رہیں یا فون پہ خیریت معلوم کر لیا کریں بہرحال اممہ کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا بیگم کو بھی نہیں خود ہی بھکتو اگر کوئی عورت صرف نہاتے وقت اوپر جوڑا باندھے اور نہانے کے بعد اس کو کھول دے تو کیا یہ جائز ہے اگر وہ بہت اچھی طرح عورت نے جوڑا باندھا ہے اور اس کو کھولنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ جوڑے کے جوڑے کے بالوں کے اندر پانی پہنچا دے تو یہ کافی ہے تو پھر وہ بعد میں بھی بے شک کھول لے تو بھی غسل اس کا ہو جائے گا لیکن اس کی یہ غلط چیز ہے نا کہ آپ کو صرف نہانے سے بالوں کو گیلا کرنے سے بچنے کے لیے آپ جوڑا باندھ رہے ہیں تو جوڑا تو اس لیے شریعت نے حکم دیا عورت کو جوڑا باندھ کے غسل کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ جوڑے کا کھولنا اور دوبارہ باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں تو باندھنا کھولنا بہت آسان ہے عورت کے لیے تو اس لیے بارل یہ ناپسندیدہ عمل ہے اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ پروپر نہا لے اس کے بعد جوڑا باندھے گرمی میں تین دن کی قضا نماز سوری اگر میں تین دن کی قضا نماز ایک ساتھ پڑھوں تو کیا وطر ہر عشاء کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یا ایک ساتھ سارے وطر بھی پڑھ سکتے ہیں جی وطر الگ سے پڑھ سکتے ہیں عشاء کے ساتھ ضروری نہیں ہے جو قضا نمازوں کی بات کر رہو تو ساری عشاءیں ایک دفعہ نمٹا دیں پھر سارے وطر ایک دفعہ نمٹا دیں سیف صاحب انڈیا سے اگر پیسے گر جائیں تو کیا انہیں اٹھا کر چومنا چاہیے نہیں بھائی بس ایسے ہی رکھ لیں جیب میں اگر لڑکی موبائل پر لڑکے سے کہے کہ اپنا نکاح مجھ سے کر لو اور وہ لڑکی کی طرف سے گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا